بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محتر مناظرین کرام ایک صاحب ہیں لیاقت علی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز منشن دا ایکزیکٹ بگراؤنڈ آف صدیم ورڈ اور یہ نام کسی صحابی کا بھی ہے کیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صدیم جو نام ہے اس کے بہت سے معلی آتے ہیں اس سے پہلے کمنٹ بوکس میں میں اس کا جواب دے چکا ہوں لیکن ان صاحب نے اس میں کمنٹ بوک دیکھا نہیں ہے اور کئی مرتبہ یہ سوال دوبارہ انہوں نے کیا ہے صدیم صدیم کے دراصل معنی بہت سے آتے ہیں ایک تو آتے ہیں تھکا ماندہ ایک معنی صدیم کے آتے ہیں حیران و پریشان اور ایک معنی صدیم کے آتے ہیں ہلکا کوہر دھوند جو کوہر ہوتا ہے تھن کے موسم میں کوہرہ ہو جاتا ہے کوہرہ سچا جاتا ہے اور بادل کے اوپر فضا کے اوپر دھونسہ ہو جاتا ہے اس کو بھی صدیم کہتے ہیں اور ایک معنی صدیم کے آتے ہیں کثرت سے ذکر کرنے والا کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنے والا تو آخری معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے آخری معنی اس کے بہت اچھے ہیں کچھ معنی اس کے زیادہ مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ کثرت سے ذکر کرنے والا یہ معنی بھی اس کے آتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے صدیم نام رکھنا بہت بہتر ہے یا نمہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے شان محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شازم نام کا مطلب بتا دیں شازم نام رکھنا کیسا ہے میں چار پانچ بار کمنٹس کر چکا ہوں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے جو کمنٹس آئے تھی اس کے میں ریپلے کے اندر آپ کا جواب دے چکا ہوں لیکن آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے شازم جو لفظ ہے شاز اور میم میم لگا کر کے اس مادے سے ہم نے لغات کے اندر کافی تلاش کیا لیکن شازم مادے سے ہم کو کوئی لفظ شازم میں نہیں مل پایا ہے اس لئے شازم نام یہ بالکل مناسب نہیں ہے اگر ہم اس کو شاد سے مانتے ہیں بڑے شین کے ساتھ اور رضال کے ساتھ شاد تو شاد کے معنی تو آتے ہیں انوکھا شاد و نادیر تو شازم میم اگر اس کے ساتھ لگیں گے تو پھر بھی اس طرح کا لفظ ہم کو کتابوں میں مل نہیں پایا ہے اس لئے یہ کوئی محمل معلوم ہوتا ہے یا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو اردو عربی فارسی ڈکشری میں تو ہم کوئی مل نہیں پایا ہے اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے بڑے کوئی آپ اچھے مانا والا نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں یا کم از کم اچھے میننگ والے نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ عالم